تو آپ تو آنند مورتی کرشن کے پرمو پاشک ہیں اس لئے آپ کے درسن سے لوگوں کو بھی آنند ملتا ہے آج آپ سویم اداس ہیں کیوں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں نارا جی بولے آپ کوئی ڈھونڈ رہا تھا مہارا میں پرتوی میں آیا اور ساری پرتوی کو گھوم کر کے دیکھا ہرکشتر کرکشتر سویت بند رامی اسور اور سب جگہ گیا مہاراج مجھے کہیں شانتی نہیں ملی کہیں سنتوس نہیں ملا ایک بار لوگ ستی بولتے ہیں تو بولتے ہیں ہرشنڈر کے بعد اب ہمارا انمر ہے اور جھوٹ پچاس بار بھی بولیں تو اس کے کوئی گنتی نہیں لوگوں کی پرتوی بڑی بچتر ہے مہاراج کوئی شبکام کریں گے تو چاہیں گے کہ دس لوگ اور سنیں کہ میں نے یہ کیا اور برا کرم کریں گے تو چاہیں گے کہ پڑوسی کو بھی پتا میں چلے لوگوں کی برتی ہو گئی ہے آسرموں میں گیا سنتوں کا سنمان کم ہو گیا بجرگوں کا آدھر کم بڑی بات بتائی نارد نے لیکن بردناون دھاؤں میں جب میں پہنچا مہاراج تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماتا پرتوی آج بھکتی کے دکھ کو دیکھ کر دکھی ہے کلکل نرادنی پابن یمنا کے طرح پر دیوی بھکتی کھڑی تھی ہزاروں دیویاں ان کی سیوہ میں تھی ان کے پتر گیانا ویرے بیراغے اقدم سوشتہ وستہ میں پڑے تھے برد ہو چلے ہیں دونوں بھکتی نے مجھے اپنا پورا پریشیں دیا اپنے دکھ کا کارن بتایا اور میں نے گیانا ویراغے دونوں کے بڑھاپاں کو دور کرنے کا ستت پریہاس کیا بید پاٹ کیا ویدانت پاٹ کیا گیتا پاٹھائر مہر مہو بار بار گیتا پاٹھ بھی کیا لیکن پاٹھ کروں تب تک تو گیانا ویراغ کی یوک ہوتے جائیں پاٹھ کو ویرام دیتی دونوں برد ہو کر پڑ جائیں ماتا بھکتی بہت دکھی ہے میں نے بھکتی کو ان کے سروق کا عبود بھی کرایا کہ تو یا ہوتاستو بھگوانی آتی نیچک گرہش راپی اے بھکتی دیوی تم جس گھر میں چلی جاتی ہو وہ تو چاہ کرما کا گھر سہی چاہ ریداس کا بھکت سہی چاہ صدنا کسائی کا گھر سہی چاہ سبری بھیلنی کا گھر سہی جس گھر میں تم چلی جاتی ہو اس گھر میں تو گووند جاتے ہی ہیں اور مکتی کو پربو نے تمہاری داسی بنا کر کر رکھ چھوڑا ہے مایہ تو نرتکی ہے تم تو مالکن ہو دیوی لیکن بھکتی ماتا نے کہا وہ سب ٹھیک ہے نارد جی پر ماتا یوبتی اور برد ہو جائیں پتر اس سے بڑا کشٹ ماں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جس چیز کے گراہ کم ہو جاتے ہیں نا اس کو سستے میں بیچنا پڑتا ہے پیار اسے بولو جا سری کرشن گراہ جس کے کم اس کو سستے میں بیچنا پڑے گا مہراج میں نے بھکتی ماتا کے سنن کو گیان و عیرہ کے دونوں کی پردھتا کے نوارن کے لیے بہت پریاس کیا لیکن میں سفل نہ ہو سکا تو آقا سوانی نے بول دیا کہ تم چاہتے ہو تو ست کرم کرو اب یہی جاننے کے لیے آپ کے چرنوں میں آیا ہوں کہ وہ ست کرم کیا ہے مجھے کون سا ست کرم کرنا چاہیے اور کون ست کرم باستم میں سکھ کی انبھوتی کرائے گا سنت گمار بڑے مسکرائے اور ایک بڑی سندر بات کہی جس ست کرم کے لیے آپ سے کہاں گیا ہے بھگون وہ ست کرم تو بھاگوت گیان یگی ہے اور کسی بھی کتھا کے پربچن کو گیان یگی کا نام نہیں ملا یہاں تو کیول بھاگوت کو ہی پرابت ہے گیان یگی کرو نارجی بولے آپ مزاگ تو نہیں کر رہے میں نے وید کا پاس کر لیا ویدان تو پڑھ لیا مہاراز گیتہ پاٹ بھی سنا دیا کیول بھاگوت سے کیا ہوگا سنت کماروں نے سندر بات کہی بید اور اپنشدوں کا ساری بھاگوت ہے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ برکش کا پورا سار پھل میں ہوتا ہے ویسے تو پورا برکشن ہی رسمائے ہے پر ہم یہ سوچنے لگیں کہ عام کے برکشنے سے جب پھل نکلتا ہے تو پھل کی پرتکشہ کیوں کی جائے ڈالی توڑ کے ہی کھانا شروع کر دو نا ڈالی توڑ کر کے کھاؤ گے تو دانت ہی نکل جائیں گے مک تو میٹھا نہیں ہو سکتا لیکن پرتکشہ کریں گے تو پرتک بھوتا پھلاک کرتی سمپرن ورکشن کا جو سار ہے وہ پھل کی آکرتی کے روپ میں پرگٹ ہو ہوتا ہے تو بھگوان وید ہیں کلپ ورکشن اور پھل کی آکرتی میں اس کا رس ہے سریمت بھاگوات اس لئے اس میں وید کی نندہ نہیں ہے پریشوبر ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سمپرن وید اور ویدانت کا جو سار ہے وہی سریمت بھاگوات ہے بینا بید کے بھاگوات نہیں ہے لیکن بید کا سار ہی بھاگوات ہے نارجی بولے وہ تو ٹھیک ہے مہاراج لیکن آپ بھی پھکڑ اور میں بھی پھکڑ بولو جسری کرشن کیوں ارے مہاراج آپ بھی ٹھہرے مہاتمہ اور میں بھی ٹھہرہ مہاتمہ پہلے تو یہ کتھاں کرائی کہاں جائے دوسری بات یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سری مک سے ہو جائے اب کیسے پندال بنے کیسے کیا بیوستہ ہو بھکتی ماتا برندہ بن میں آپ کو برندہ بن چلنا ہوگا سنت کمار انکہ دیکھو بھکتی ماتا سے پرارتھنا کرو کہ تھوڑا وہ آگے آئیں تھوڑا ہم نیچے اتریں بیچ میں مل جائے بولو جسری کرشن کیونکہ سنت کمار جی بیٹھیں بدری ناتھ میں اور بھکتی ماتا ہی یمنا کے کنارے برندہ بن دھام میں اور بدری ناتھ اور برندہ بن کے بلکل بیچ میں جو جگہ آتی ہے وہ ہے حرید دوار حرید دوار سے بلکل اتنا ہی آگے بدری ناتھ ہے اور اتنا ہی پیچھے پر ناون دھام ہے تو حرید دوار کی پاس میں گنگا تٹ پر ایک آنند نام کا تٹ ہے اور دیکھو نارجی بات یہ ہے کہ وہ بہت بشال بٹو برکش ہے اور بٹو برکش کی چھایا اتنی دور دور تک جاتی ہے کہ وہ بچھایت کی ضرورت نہیں اس کی چھایا میں سنت بیٹھ جائیں گے کتھا سنت اور بٹو برکش کے نیچے جو چہوتنا ہے وہاں بن جائے گی بیاس گدی اور کیوں کہ برکش کے نیچے بالو کا رہتی ہے تھنڈی اس لیے پھرس کی بھی ضرورت نہیں بکتی ماتا کو آمنتر کرو بکتی ماتا کو آمنترن بھیجا بیاس گدی لگی اور سنت کمار جی وہاں پر بیراجت ہو گئے اب تو پتا چلا کہ سنت کمار کتھا کر رہے ہیں بڑے بڑے سنت مہتما بڑے بڑے عملاتما گیانی بڑے بڑے یوگی جن پدھارے بلکہ لکھا ہے کہ چار وید چہوں ساستر سمست اتحاس قرآن بید کی رچائیں مورتیمان سنت بن کر وہاں کتھا سنے آئے بھاگوات کی کتھا کو تو ساستر بھی سنتے ہیں پسو پکشی جیب جنتو ستھاور جنگم انڈج اوڈبج سویدج جرائج سب آئے مانن سن لے ایسا رسپ پروہ بہرہ ہے تین آسن بچھائی نارد نے گیان کے لیے بیراج اور بھکتی ماتا کے لیے مکھے ازمان بن کر سنمکھ نارد بیراجے سنت کمار جیسا مہن تپسری برمہ جی کے مانس پتر یاس منچ پر ہے بھاگوات کی مہمہ کا گان کیا کاسی باس کرنے سے گنگا شنان کرنے سے جیون پڑینت تیڑتھوں میں رہنے سے جو فل پرابت ہوتا ہے بھاگوات سرون سے پرابت ہو جاتا ہے بہت مہمہ بتائی بھاگوات جی کی نارد جی نے کہا مجھے کچھ انمتی ہے مہارد ہاں ہاں آز کل ہم شہروں میں جو کتھائیں ہوتی ہیں تو دن میں کتھا کرنے کے بعد میں راتری میں ڈیڑھ دو گھنٹے لوگوں کو پرشنو تر کے لیے دینے لگاؤں کیونکہ لوگوں کی کامنا رہتی ہیں دن میں جو ہم نے سنا اس میں کوئی جگیاں سا کسی کی رہتی ہے تو پوچھ سکتے ہیں یہ پرمپرہ رہی ہے ساستروں کی بھاگوات میں کوئی بات سمجھ میں نہ آوے آپ ترنت نوٹ کریے اور سمجھ رہتے کسی کے مدھیم سے ویاس منچ تک اسے پہنچائیے تو ویاس منچ سے اس کا سمادھان ہوگا نارا جی نے کہا کچھ پوچھنے کی عنومتی ہے سنتکمار بولے ہاں ہاں کہیے بھکتی ماتا علکشت روپ سے بیٹھی ہیں گیان ویرہ کے نمیت تکتہ ہو رہی ہے کوئی گیانی بھاگوات کو سن کر کے مکتی پالے آسرج نہیں ہے کسی پاپی کو بھاگوات سننے سے جیون میں پریورتن آتا ہے کوئی بھکت بھاگوات کو سن کر کے گوویند کو پالے آسرج نہیں ہے کسی دوراچاری کو بھاگوات سربن سے گوویند چرونوں میں پہنچنے کا مارگ پرسست ہو سکتا ہے بولی ایمان باپا کرتا ستو سرودا سدا دوراچار رتا بی مارگگا رو دھاگنی دک دھا کٹلاس چکامینا ستاہ یگینک لوکنن تیتے سنت کمار جی کہتے ہیں جس منس نے جیون میں کبھی ستکرم قداشت نہیں کیا دوراچار پرائن جس کی ورتی بنی رہی کرو دھروپی اگنی میں جو ہمیسا جلتا ہی رہا جو کٹل بھی ہے کھل اور کامی بھی ہے وہ ابھی کتھاں کا سربن کرے کلیگ میں تو آٹھ میں دن سے اس کے جیون میں پریورتن آ جاتا ہے ستاہ یگین کلو پنن پتے ست سنبھاسن میں بھی جس کی پرورتی نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ماتا پتا کی جو شد سنتان نہیں ہے یا ماتا پتا کی ہی جس نے سیوہ بھی نشتہ سے کی نہیں ہے ایسا ویقتی بھی کسی مادیم سے بھی ساتھ دن نیم سے کتھا سنے تو اس کے جیون میں پریورتن آتا ہے اور وہ پویتر ہو جاتا ہے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جیون پرینت جس نے پاپ کرم کیا اور پاپ کرتے کرتے جس کی اقال مرتی ہو جائے مرنے کے بعد بھوت پریت بن کے بھی بھٹکتا ہو اس کے نام سے بھی اس کے نمت ہم بھاگوت کرا دیں تو وہ بھی پریتیونی سے مقتی پرابط کر لیتا ہے ناری جی بولی بات کو سمجھ میں کم آئی بھر دکھو تنگ ودرا نام کی ندی کے کنارے ایک گاؤں ہیں جس کا نام ہے اتمنگر تھوڑی مہاتم کے کتھاں بتا رہے ہیں ابھی بھاگوت شروع نہیں ہوئی بھاگوت تم لوگ ساتھ دن آج کے بعد تنگ ودرا نام کی ندی کے کنارے ایک اتمنگر ہے ورناصرم دھرم کا پالن کرنے والے سب لوگ وہاں رہتے ہیں ایک آتنے پنڈجی بھی رہتے ہیں گھر میں گاؤں آتا ہے بانج ہو گئی تلسی ورکش ہے سوک گیا پتنی کر کر شباب کی ہے پتہ چلا کہ مجھے پتر نہیں ہے اسی لئے سب ہے بن میں پدھارے اور اپنا پرانانت کرنا چاہتے تھے کسی سنت نے ان کو فل دیا میں سنکشت کہہ رہا ہوں اور وہ فل نہ کر کے اپنی پتنی کو دیا پتنی نے کہا اب دیکھو جس کے ہاں سب کچھ ہے وہاں کھانے والا نہیں ہے اور جہاں بھوجن کی یہ وستہ نہیں ہے وہاں کھانے والوں کی لائن لگیا اس نے اپنی بہن کو بہت درب دے کر اس کا اس بار ہونے والا پتر لینے کا بچن لے لیا اور دونوں نے مل کر کہ پھل گو ماتا کو کھلا دیا بہن کے پتر کو لے کر کہ اس کا نام رکھا دندکاری اور گائے کو جو پھل کھلایا تھا سنت کا پرشاد اس سے جو پتر ہوا اس کا نام ہوا گوکرن جی مہاراز ایک بات کہوں ایک لہوتا بالک جس گھر میں جنم لیتا ہے اس کے بھگڑنے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں آتما دیو جی اس بات پر دھیان نہ دے سکے اور دھندکاری کی پرورتی جو ہیں وہ دوس پرورتیوں میں پریورتی تو ہو گئیں شوراپان کرنے لگا جوا کھلنے لگا درگون اس میں آ گئے اور اس نے آتما دیو جی سورگ جیسے گھر کو نرک بنا دیا آتما دیو نے کہے بھگون راتری کے دو دو بجے یہ پتر آتا ہے شوراپان کرتا ہے ایسے پتر ستوں میں بینا پتر کا ہی ٹھیک تھا دندکاری سکھا بیٹا میں نے کتنے سنتوں کے چرنوں میں مطھا ٹھیکا کتنے انوشتھان آدھی میں نے کرائے تو برہمن پتر ہو کر کہ شوراپان کرتا ہے یہاں تیری برتی ٹھیک نہیں ہے پیتاجے کو ڈاڑتے ہوئے اکھاں چپ رہی ہے آپ کی بددی سٹھیاں گئی اور ہم جو کرتے ہیں اسے بلکل ٹھیک کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے آتما دیب جی رو رہے ہیں گھومتے ہوئے وہاں گوکرنڈ جی مہاراج آگے گوکرنڈ بھی آتما دیب جی کو پتا ہی کہتے تھے پتا صرف کیا بات ہے آج کل کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی چندت رہتے ہیں بڑا دھوٹ ہے گوکرنڈ جی کہتے ہیں پتا جی سب سے بڑی تو منصر کی گلتی یہ ہے کہ وہ شریر کو ہی آتما مان بیٹھا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس کو جاننا ہی ہوگا کہ میں شریر نہیں ہوں تو اکر چرم مانس ردھر مید مجھا ہڈی ان سب دھاتوں سے بنا ہوا جو سریر ہے وہ میں نہیں ہوں میں تو دیبیہ چینمائے شاشرت عبیناسی آتما ہوں اس لیے سریر کے پرتی جو دے ہاتما بھی مان ہے اس عبیمتی کو تیاغ نہ ہوگا اور تاپتک درشت کی سیادی دیکھیں آپ لوگ جب کتھا سن کے آج جانے ایک پریکٹیکل کی بات بتاتا ہوں کتھا سن کر کہ اپنے گھر آپ جائیں ایک آن تمہیں بیٹھ جانے کمرہ بند کر لینا اور اپنے آپ سے پرشن کرنا کہ میں کون ہوں یدی آپ کو صحیح جواب ملا ہے تو سمجھنا اپنے بھاگو سنی ہے آخر میں کیا ہوں میں آنکھیں ہوں یدی آنکھیں ہوں تو آنکھیں تو اندھی ہو جاتی ہیں میں روک نہیں پاتا پھر میں کان ہوں یدی کان ہوں تو کان بہرے ہو جاتے ہیں میں روک نہیں پاتا میں یدی ناسکا ہوں تو کبھی کا ایک سجن میرے سے بولے تھاکور جی درگند ہا رہی ہے کیا میں نے کہا ہاں جیٹوس نے بھی ناک بند کر لی میں نے کہا تم نے کیوں بند کری بولے آپ نے کر لی نہیں اس لیے کر لی میں نے کہا کیوں بولے آسکر مجھے نہ سگندی آتی ہے نہ درگند آتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میں نے کہا جب آتی نہیں تو ناک بند کیوں کرتے ہو بولے اس لیے کر لاؤں کہ کوئی یہ نے سوچے کہ درگند میں بھی ناک بند نہیں کرتا میری ناک تو پرمہنس ہو گئی ہے کبھی کبھی ناک بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے کبھی کبھی کان بھی سننا بند کر دیتے ہیں لوگ مسین لگائے پھرتے ہیں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ میں نہ ناک ہوں نہ کان ہوں تو پھر میں کیا ہوں اوہو میں شریر ہوں یعنی سریر میں ہوں تو کم سے کم اس کو مرنے تو نہیں دینا چاہیے کہ سریر مر جاتا ہے کتنا ہی بادام روگن کی مالس کرا لو کتنا ہی سلا جیت اور چون پراس اور سرن بھسمی اور کون کون سی بھسمی کھاؤ سریر تو پھر بھی مر جاتا ہے اچھا کبھی کبھی یہ پوچھنا اپنے آپ سے کہ جنم سے پہلے میں کہاں تھا اور مرنے کے بعد میں کہاں چلا جاتا ہوں یہ جتنا بھی دنیا کا چکر ہے وہ جنم کے بعد اور مرنے کے پہلے ہی کیوں ہے جنم سے پہلے کوئی چکر نہیں اور مرنے کے بعد کوئی چکر نہیں اچھا جنم اور مرکتیو کی بات چھوڑو اس میں تو تھوڑا لمبا جکشن سے ہے میں تو آپ سے یہ کھیرا ہوں آپ یہ سوچو کہ رات میں ہم سوتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں ایک آدمی آیا اور آ کر کے وہ لٹھا کورجی آتھ بھگوان نے مجھے بچایا میں نے کہا کیا ہوا پل میرے اوپر پنکھا گر گیا ارے میں نے کہا تم نے گرنے کیوں دیا میں تو سو رہا تھا نا مہاراج میرے کو نہیں معلوم ہے وہ تو تب پتا چلا جب وہ گر گیا تو اپنے آپ سے پوچھو کہ رات میں ہم سوتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں دن میں سامپ دیکھ جائے تو ایک سو چار ڈگری بکھار آتا ہے اور رات میں سو رہے تھے اوپر ہو کے سامپ نکل گیا ہم کو معلوم ہی نہیں یہ جتنا دنیا کا چکر ہے وہ جاگنے کے بعد اور سونے کے پہلے ہی کیوں ہے سونے کے بعد کوئی چکر نہیں اور جگنے سے پہلے کوئی چکر نہیں آخر میں کیا ہوں پتنی میری ہے تو ساتھ تو کبھی جاتی نہیں شادی سے پہلے معلوم نہیں کون تھی ماتا پیتا میرے ہیں تو مرنے کے بعد کبھی ٹرنکول آتا ہے کبھی فون آتا ہے بیٹا ہم سکھی ہیں کہ دکھی ہیں کوئی سوچنا آتی ہے یہ سب کیا ہے یہ اوفیس یہ فیکٹری یہ مکان یہ دکان یہ پتنی یہ بچے یہ پریوار اور میں پیتالیس منٹ تک اپنے آپ سے پرشن کرو انتر ہردے سے ایک آباز نکلے گی چل رہے ہنسا امر لوگ کو یہاں کوئی نہیں تیرا ہے جگوالوں کا ہوا سبیرہ اپنا ہوا اندھیرہ ہے دھرمم بھجس و ستتم تیجلوک دھرمان سیوس و ساد پرسان جہی کامت رشنان دھرم کی دو باتیں ہیں ایک لوکک دھرم ایک بھاگبت دھرم آٹھ گھنٹے دکھان پر بیتکن کے دھنارجن کرنا ایک دھرم ہے دھن کماکن کے پتنی کو بچوں کو سمرپت کرنا ان کی سرکشہ اور ان کے کارجوں میں بیست ہو کر کے بیائے کرنا یہ ہم ہی ایک دھرم ہے سماج میں اچھی پرتشنہ پرابط کرنے کے لئے سندر مکان بنا کر پرتشنہ میں رہنا بھی ایک دھرم ہے لیکن یہ لوکک دھرم ہے اور سب پرکار سے من کو ہٹا کر کہ گوویند کے چرنوں میں من کو لگا دینا یہ بھاگبت دھرم ہے تسمات کے ناپ پیپائینا منہ کرشنے نویشیت کسی بھی اپائے سے من گوویند کے چرنوں میں لگ جائے یہی تو اس کا مطلب ہے انیس سدو سگن چندہ نماز مکتوا آپ کہتے ہیں کہ بن میں جاؤں تو کیسے من میں ویراجی نہیں ہیں اور گھر میں رہوں تو کیسے گھر کو نرک بنا دیا ہے بن میں جانے سے ہوگا بھی کیا بن میں جانے سے بھگوان ملتی ہوتے تو سیرکہ تو جن میں ہی بن میں ہوتا ہے بن میں جانے سے گوویند کی پرابتی ہوگئی ہوتی تو گیتھڑ تو جن میں ہی بن میں لیتا ہے یہ من ہی بندھن اور مکتی کا کارن ہوتا ہے من ویشیوں کے پرتی آسکت ہیں تو ہم بدے ہوئے ہیں اور من ویشیوں سے آناسکت ہو گیا تو ہماری مکتی ہے کبیر جی کہتے ہیں من کے مارے بن گئے بنتج وستی ماں ہیں کہ کبیر من لالچی یہ کہوں ٹھہرت نہ ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت من ہی ملابت رامسوں من ہی کرت پھجیت یہ تو گتی ہے اٹھ پٹی جھٹ پٹ لکھا ہی نہ کوئی جب من کی کھٹ پٹ مٹا ہی تو چھٹ پٹ درشن ہوئے جس دن من کی وکرتی ستکرتی میں پریورتت ہو جائے گی اسی دن گوویند مل جائے گا اس لئے من کو ایک آنکر کریں اور گھر کو ہی بند بنائیں اور مجھے ایسا لگتے ہیں پتا سری من کو آپ گوویند میں نہیں بھی لگا پاتے ہیں تو تن سے ہی ان کی سیوہ کریں آپ تن سے گوویند کی سیوہ کریں گے تو گوویند کے سیوہ کا یہ پرنام ہے کہ من کو وہ سویم آکرشٹ کر لے گا من کو وہ سویم کھیج لے گا اور من کی وکرتی کو مٹائے گا کرسطی جیوہ نام چتنا میتی کرشنا اپنی پریہ مادھوری سرس مادھوری للت مادھوری روپ مادھوری کے مادھیم سے جیوہ کے ہردے کو جو اپنی اور آکرشٹ کر لے اسی کا نام تو کرشنا ہے آپ ندیب جی بن کو چلے گئے دھندکاری ماں کو مارنے لگا تو ماں کوا میں گر گئی اور وہ گوکران جی تیر سیاترہ میں چلے گئے بیشیاؤں کو لا کے گھر میں رکھ لیا بیشیاؤں نے ایک دن دھندکاری کو مار دیا جمین میں گار دیا دھن سمپتی لے کے چلی گئی تو پریت بن کر کے دھندکاری بھٹک رہا ہے اور گوکران جی مہارات کو جب یہ پتہ چلا کہ آکم دیب جی کا پتر دھندکاری اسی محل میں پریت بن کے پڑھائے بھگوان بھون بھاسکر سورج کے چرنوں میں پرنام کیا بھاگوات کی کتھا کا ایوجن کرو بڑا سندر سورم نے بھگی چا تھا بانس کے برکش کھڑے تھے گوکران جی مہارات گو پتر ہیں وپر روپ ہیں ویاس گدی پر بیراجے برہمان پاٹھ میں بٹھائے اور سویم واشن کرنے لگے ایک آسن بچھا ہے دھندکاری کے لیے جہاں کئی بھی آپ ہیں آکر کے بیٹھو کتھا ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں اور کتھا آتی ہے کہ دھندکاری آکر بیٹھا تو وائیو اس کو اڑا دیتی ہے تو ویاس گدی کی بگل میں داہینی طرف ایک سکد گرنثی کا بانس کھڑا تھا اس میں دھندکاری آکر بیٹھا ایسا لکھا اور ایک ایک دن کی کتھا کہ سرون سے بانس کی گرنثیاں پھٹتی جاتی ہیں اور ساتھ دن کی کتھاں پورن ہوتے ہی ساتوں گرنثیاں پھٹ گئی اس میں بیٹھا ہوا پریتاتما بولے سب یہ کیا ہو رہا ہے بولے جو بات یہ ہے کہ یہ دھندکاری نے بڑے پریم سے کتھا سنی ہے نا جی تو ان کے لئے ہم لوگ بیمان لے کر کے آئے ہیں اور یہ بیکنٹ جائیں گے بولے بھید بھاک کیوں بھاگوات سرون کرنے سے وقتی کو موکش ملتا ہے یہ بات یدی ستی ہے تو یہاں ہزاروں لوگوں نے کتھا سنی پھر آپ سب کے لئے بیمان لے کر کیوں نہیں آئے بھاگوات سنی ہزاروں نے اور بیمان آیا اکیلے دھندکاری کے لئے یہ تو بھید بھاک ہے ایسا کیوں تو پرہو کی پارشدوں نے بہت سندر جواب دیا سرون کے بھید سے پھل میں بھی بھید ہو گیا بھاگوات تو ہی ہے پر سرون کرنے والوں کی جو پدھتی ہے اس پر